اوپو نے اپنے فلائد سمارٹ فون مارکٹ میں ایک نیا دوپیکل آر فون لانچ کیا ہے جو کی ہے اوپو اے ٹیفٹین ایس بہت خارج اس نیسیفیکیشنز کے ساتھ انڈیا میں یہ ڈیبائیس لانچ کیا گیا ہے تو اسے ڈیبائیس پر اس وڈیو میں کریں گے ان باکسنگ جانے گے اس سے ڈیبائیس کے بارے میں ڈیٹیلز میں تو گائیس وڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا اوپو اے ٹیفٹین ایکس کا بوکس رزل آتا ہے بوکس کے اوپر لکھا گیا ہے اوپو اے ٹیفٹین ایس اوپو کا برانڈنگ یعنی ہمیں 4GV 64GV کا ذکر کیا گیا ہے ڈیوائیس میں 4GV ریم ہے 64GV انٹرنل سٹوریج اور بوکس کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے اوپو اے ٹیفٹین ایس سے پہلے ہمیں اوپو اے ٹیفٹین کا دو ویرینڈ دیکھنے کو ملا تھا 3GV ریم 32GV انٹرنل سٹوریج یا پھر 2GV ریم 32GV انٹرنل سٹوریج اور فیلحال اوپو اے ٹیفٹین ایس لانچ کیا ہے 4GV ریم ویرینڈ کے ساتھ تو کیا ہے اس ڈیوائیس کی سپیسیفیکیشنز جانیں گے ڈیٹیجز میں پیچھے مینشن کیا گیا ہے 4GV ریم پلاس 64GV روم اس کے علاوہ 6.52 انٹرنل سٹوری پلاس سکرین اے آئی ٹیپل ریار کیمرہ 4,230 ملی ایمپیرار لارج بیٹری فینسی وائٹ کلر میں ہے یہ ڈیوائیس اور ڈیوائیس کے آدھر اسپیسیفیکیشنز کو لیکھر مات کرو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور یہاں کیمرہ 13 پلاس 2 پلاس 2 8 میگا بکسل کا فرانٹ فیسن کیمرہ 177 اس گرام فون کا ویٹ ہے اور اس کے علاوہ 4,230 ملی ایمپیرار بیٹری اور 4,100 مینیمام کیپسٹی ہے پرائیس کچھ مینشن کیا گیا ہے آپ اس وڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ایک لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مد بولیے گا اس وڈیوائیس میں 3 کلر ہیں رینبو سیلبر ڈائنمک بلیک اور فینسی وائٹ یہ 3 کلر میں آپ کو مارکن میں یہ وڈیوائیس دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ ہم نے جو شلحی سے بریک کر دیا ہے چلیئے اسی اوپو اے 15S کو انبوکسنگ کرتے ہیں جیسے ہی انبوکسنگ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمیں بوکس کے اندر ایک سیکشن دیکھنے کو ملتا ہے وائٹ کلر میں کیا کچھ دیا گیا ہے اس سیکشن میں چلیئے بولتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ایک ٹرینسپارنٹ کور اور یہاں پہ آپ کو سیم ایجکٹر ٹول دیکھنے کو ملے گا اور کچھ پیپر ورک اوپو کی طرف سے ڈوکمنٹیشن وگرہ اور جو ٹرینسپارنٹ کور کافی بڑیا ہے فون کی پڑکشن کے لئے اس کے علاوہ کچھ اس طریقے سے فینسی وائٹ کلر میں ہے یہ اوپو اے 15S یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے ڈیوائس کے ہائیلیٹنگ پونٹ اور باقی کونٹنٹس کے اوپر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک مائکرو ایویس بی کیول پروائیڈ کر دیا گیا ہے کچھ خاص اچھا نہیں لگا مائکرو ایویس بھی کیول ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک ایڈاپٹر ملتا ہے 5 بولٹ اینٹری ایمپیر یہاں پہ بھی مارک ہا جاتا ہے کیونکہ 10 وارٹ چھرزر پروائیڈ کر دیا گیا ہے اوپو اے 15S میں اور کچھ اس طریقے سے لکسن ڈیزائن کے ساتھ اوپو اے 15S دیکھنے کو ملتا ہے ٹرپل ریئر کیمرہ ایلیڈ فلاش فنگر پرنڈ سکینر اوپو کا برانڈنگ پولی کربنڈ کا بیوڑی ہے لیکن یہاں پہ گلوسینس کافی زیادہ ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ڈیوائز لگ رہا ہے پیچھے سے مجھے خاص کر کے ڈیزائن میں یہ ڈیوائز کافی زیادہ اچھا لگا 177 فون کا ویٹ ہے لائٹ ویٹ ہے اس کے علاوہ 7.9 ایم ایم تکنس کے ساتھ میں آتا ہے اور فینسی وائٹ کلار میں کافی زبردست سپورٹ نہیں ہے مائکرو ایوز بھی پورٹ ہے پرائیمری میکروفون 3.5 ایم اوڈیو جیک دیکھنے کو مل رہا ہے اور نیچے کے طرف جو ڈیزائن ہی ابھی کافی اچھا ہے یہاں پہ جو فریم دیا گیا ہے سٹیلنس کالر میں یہاں پہ دیا گیا ہے اور دیکھنے میں کافی زیادہ پریمیم بھی لگ رہا ہے اور اوپو ایل ویور دیفنیٹلی اپنے سمارٹ فون کے ساتھ ڈیزائن کے معاملے میں بہت ہی زیادہ کام کرتا ہے یہاں پہ سمٹر ہے جو سمٹر ہے ٹریپل سلوٹ کے ساتھ میں آتا ہے دو نینو سیمن مایکرو ایس ڈی کارڈ ڈیڈی کارڈ سلوٹ لگانے کا اپشن ہے اور چلیئے اس ڈیوائز کی بات کرتے ہیں ڈیسپلی کو لے کر مجھے ڈیزائن میں ڈیوائز مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا پیچھے سے بہت ہی پریمیم ڈیوائز دیکھتا ہے ڈیوائز کا جو یہاں پہ سکرین سائز ہے 6.52 جس کا سکرین دیا گیا ہے ایچوڈی پلاس ریزولیشن ہے پل ایچوڈی پلاس ہونا چاہیے تھے لیکن اوپو نے اس میں آپ کو ایچوڈی پلاس ریزولیشن دیا ہے ایٹی ایس انسٹوڈی ہے 480 نٹس ٹائپ کا برائیڈنس ہے یعنی اچھا خاص ہے یہاں پہ برائیڈنس وگرہ ڈیسپلی کولیڈی آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ کلر وگرہ کافی زیادہ اچھا ہوگا اور اس کا جو پکسلز ہے ریزولیشن ایچوڈی پلاس 721 جو 1600 پکسلز ہے تو پکسلز وگرہ اچھا خاص ہے دیا گیا ہے 2029 کا ایکسپیک ریشیو ہے اور 83% اس کی ٹو وڈی ریشیو ہے پی پی آئی کو لے کر بات کرو تو 269 کا پی پی آئی دیا گیا ہے تو ایک ایوریج کولیڈی کا ڈیسپلی دیا گیا ہے خراب نہیں ہے اور زیادہ اچھا بھی نہیں ہے اور پرائیس پونٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ فل اچھے پلاس دیا جاتا تو اور زیادہ فون اچھا ہو جاتا ڈیسپلی کے معاملے میں اور ڈیوائس کی پرفومنس کو لے کر بات کرو تو اس ڈیوائز میں آپ کو 4GV ریم دیکھنے کو ملتا ہے 64GV انٹاریل سٹورج یعنی پرائیس پونٹ پہ آپ کو ریم اینڈ روم سہی دیا گیا ہے کچھ بھی کمی اس میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو انڈرویڈ ورزن ہے انڈرویڈ 10 اور اپریڈنگ سسٹم کو لے کر بات کرو تو یہاں پہ جو اس استعمال کیا گیا ہے کالر اس 7.2 35 گیگا ہٹس کلوک سپیڈ کے ساتھ میں اور جی پیو پاوار وی آر جی ایٹ تری ٹو زیرو کا جی پیو ہے جو یہاں پہ پروسیسر ہے میڈیارک ہلیو P35 اچھا خاصا پرفومنس آپ کو دیا دے گا لیکن پرائیس پونٹ پہ اس سے بیٹر پروسیسر دینا چاہیے تھا جیسے کہ میڈیارک اگر جی ایٹی فائیب دیا جاتا تو اور زیادہ پروسیسر بہتر ہوتا ہے دیوائز میں گیمنگ کے لئے لیکن گیمنگ کے لئے اتنا کچھ خاص بہترین پرفومنس نہیں ہوگا اگر پرو پلیئر ہو آپ تو اس دیوائز میں 4233 ملی ایمپیرر کا بیٹری ہے اور اس میں آپ کو سپورٹ ملتا ہے 10 وارٹ چارجنگ کا فاسٹرین سپورٹ نہیں دیا گیا ہے بس 10 وارٹ چارجنگ سپورٹ دیا گیا ہے تو بیٹری میک اپ کہیں نہ کہیں ڈیوائز میں اچھا ہونے والا ہے 4233 ملی ایمپیرر ہے اور بیسک سے اگر اس ڈیوائز کے ساتھ کام کرتے ہو تو آپ کا جو پرسیسر ہے وہ اس میں کچھ بھی کمی محسوس نہیں ہوگا سیکیورٹی کو لیکن بات کرو تو اس سے ڈیوائز میں آپ کو فنگرپنٹ سکینر اور فیس ان لوک دونوں ہی اپشن مل جاتا ہے کرتا ہے اور چلیے دوستو فیلہاں بات کرتے ہیں اس سے ڈیوائز کی کیمرہ فیچرز کے اوپر اس میں آپ کو ٹریپل ریئر کیمرہ پیچھے دیکھنے کو بھی لے گا 13 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 4 4 4 5 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 6 سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ کیمرہ سیمپل دیکھ سکتے ہو اسی ڈیوائز کے ساتھ میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے اور جو ڈیوائیٹ سیلفی میں لگ رہا ہے مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے ڈیوائیٹ کنڈیشن میں یا پھر آؤٹڈور کنڈیشن میں جو ڈیوائیز ہے بہت اچھی کا کچھ فورٹ اسی ڈیوائیز کے ساتھ میں نے یہاں پہ کلک کیا ہے اور جس کا ڈیٹیل بھی مجھے کافی حد تک پسند آیا اور کیمرہ کے معاملے میں بھی کچھ زیادہ کمی محسوس نہیں ہوگا لیکن 48 میگا بکسل کا کیمرہ لینس ہونا چاہیے تا میں کہوں گا اور چلیئے فیلحال بات کرتے ہے اسی ڈیوائیز کی پرائیز کو لے کر اس میں 4GV ملتا ہے 64 جیوی انٹرنل سٹورج لکس ریزائن کے معاملے میں کافی اچھا ڈیوائیز ہے اور اس میں 4230 ملی ایمپیر رل کا بیٹری ہے 6.5 2 انچز کا ایچ پلس ریزلیشن کے ساتھ میں یہ ڈیوائیز ہے اور میڈیرے کیلئے P35 کا اچھا سپیو دیا گیا ہے 4G RAM ہے 64 جیوی انٹرنل سٹورج اور انڈیا میں اس ریوائیز کا اپو نے پرائیس رکھا ہے 11,490 روپیز 11,500 کا یہ ریوائیز ہے اور مارکٹ میں کہیں نہ کہیں 11,000 کا آس پاس میں یہ ریوائیز آپ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ دوستو اپو F15 S کے انبوکس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کیا ہے پرائیس پوائنٹ پرائیس ریوائیز یا پرچیس کر چکتے ہو اگر آپ اپو کا ریوائیز پسند کرتے ہو تو یہ دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہو آپ ویڈیو پسند آئے ہو گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کے لئے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نیچے دیئے گئے ریڈ وٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تب تک اللہ بھائی ٹی چیئر اور جائے ہند